گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبوب کو ہر لمحہ تڑپانے والا ایسا شدید وظیفہ ہے ایک بار زندگی میں کریں گے محبوب ہر لمحہ آپ ہی کو دیکھنے کے لیے ترستہ رہے گا ہر جگہ آپ کو ڈھونڈے گا ایسا کوئی مقام نہیں ہوگا اس کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا کہ محبوب آپ کے بارے میں نہ سوچے اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ساتھ ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے میرے جتنے احباب جتنی بہنیں جتنے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور جب بھی کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہی وظیفہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ادھر وظیفہ کریں اور ادھر اس کا اثر شروع ہو جائے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی وظیفہ ہو کوئی بھی عمل ہو اس کے پڑھنے کا جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے این اسی طرح اس کے عمل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی عمل یا کسی بھی وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ دی گئے شرائط یا جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے یہاں پر جتنے بھی وظیفے یا جتنے بھی عمل میں دیا کرتا ہوں یہ سب سادہ ہیں اس لئے ان کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے یا تو میں انہیں بار بار پڑھنے کا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ تین دن یا پانچ دن یہ وظیفہ کر لیں یا پھر میں اس کی تعداد مخصوص کر دیتا ہوں دراصل یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اپنے تجربے میں سے گزری ہیں یا پھر میرے بڑوں کے تجربے میں سے گزری جن سے میں نے حملیات یا وظائف سیکھے تو وہی چیزیں میں آگے آپ کو بتایا کرتا ہوں اس لئے ہمیشہ میری آپ سے یہ گزارش رہتی ہے کہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یا جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے اس کو آپ لازمی مد نظر رکھا کریں بالخصوص اگر آپ کسی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور ہر لمحہ اسی کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص بھی ایسا ہی آپ کے لیے ہو تو آپ اس بات کو بخب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر محبوب کے اندر این یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ آپ کو کس قسم کی محبت واپس کرے گا محبوب کے دل میں اور اس کے پورے وجود میں آپ کی محبت کی آگ لگی رہے گی ہر وقت وہ آپ کے لیے تڑپتا رہے گا اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں جن میں سب سے پہلی شارط یہ کہ آپ نے اسے صرف جمعرات والے دن ہی پڑھنا ہے اسے صرف ایک ہی دن پڑھنا ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو سات جمعرات مکمل کریں جب آپ پہلی جمعرات اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ کہ رکنا نہیں یہ نہیں سمجھنا کہ اب مجھے نتیجہ مل گیا ہے تو میں اپنا وظیفہ بیچ میں چھوڑ دوں اس طرح تو رجت کا مسئلہ بنے گا بلکہ ہر جمعرات کو فجر کے نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے بلکہ میں تو ساتھ یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس وظیفے کو اپنا مستقل وظیفہ بنا لیں آپ جتنی دفعہ دور آئیں گے اتنے ہی زیادہ اس کے اثرات ملتے جائیں گے تو جس روز آپ یہ وظیفہ کریں کوشش کریں کہ اس روز آپ گھر میں ہی فجر کی نماز ادا کریں اور جہاں پہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں پہ آپ بیٹھے رہیں محبوب کا دھیان لگائیں اس کا تصور کریں جتنے بھی وظائف ہیں ان کا تعلق تصور کے ساتھ ہوتا ہے تصور جتنا اچھا ہوتا ہے وظائف کا نتیجہ بھی اتنا ہی اچھا ملتا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس ایک متبرک جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے حسب اللہ وقفہ باللہ اس کو آپ ساٹھ مرتبہ پڑھیں گے یعنی دس مرتبہ آپ نے کم کر لینا ہے اور تمام وقت میں وہی تصورات رکھنے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے اس کو آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے اس کو آپ نے تیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے انہو من سلیمان و انہو اس کو آپ نے بیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں دوبارہ سے محبوب کے دل کا محبوب کے پورے وجود کا تصور کریں اور یہی سوچیں کہ آپ کا محبوب آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ ستر مرتبہ کم از کم ستر مرتبہ چاہیں تو سو دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فی قلب فلان بنت فلان یعنی اگر محبوب عورت ہے تو آپ بنت پڑھیں گے اگر محبوب مرد ہے تو پھر آپ بن پڑھیں گے پہلی فلان کی جگہ پہ آپ محبوب کا نام لگائیں گے اور آخری فلان کی جگہ آپ محبوب کی والدہ کا نام لگائیں گے اگر آپ کو محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر آپ صرف محبوب کا نام لے لیں وہ کافی ہے اس وظیفے کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے اور اس وظیفے کے اول و آخر ایک ایک مرتبہ اپنے دروش شریف ضرور پڑھنا ہے این یہی طریقہ آپ نے ہر جمعہ رات کو استعمال کرنا ہے میرے عزیزوں پہلی دفعہ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اگلی جمعہ رات آنے سے پہلے ہی آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے لیکن آپ نے اس کو سات جمعہ رات تک لازمی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں کسی قسم کا کوئی وظیفہ کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے شادی منگنی یا اپنے رٹھے ہوئوں کو منانے کا مقصد ہونا چاہیے اگر اس کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ